بسم اللہ الرحمن الرحیم بیاظ الاربعین مؤلف مولانا محمد صادق سیالکوٹی رحمہ اللہ اس میں سے سولہ بھی حدیث پیش خدمت ہے جس کا عنوان ہے محسن کی شکر گزاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَلْ لَا يَشْكُرُ النَّاسِ لَا يَشْكُرُ اللَّهِ رَاهُ تِرْمِذِی جو شخص لوگوں کا شکریہ عادہ نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کا بشکر عادہ نہیں کرتا اس حدیث کو امام ترمیذی رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے اس حدیث کی تشریح میں مولانا محمد صادق سیالکوٹی رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ اسلام معاشرتی زندگی گزارنے کا حکم دیتا ہے معاشرے میں کوئی امیر ہو چاہے غریب انسان ہر وقت ایک دوسرے کا محتاج رہتا ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جب تک انسان اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی مدد میں لگا رہتا ہے جب کوئی شخص اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے یا اس کے لئے کوئی خدمت انجام دیتا ہے تو وہ اپنا قیمتی وقت جان مال اور اپنی تمام تر صلاحیتیں سرف کرتا ہے اس لئے اس کو اپنے بھائی کا ممنون ہونا چاہیے نہ کہ اپنا کام نکل جانے پر احسان فراموشی کا مظاہرہ کیا جائے یعنی اپنے محسن کا ضرور شکر گزار ہونا چاہیے جو شخص اپنے محسن کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ تعالی کا بھی شکر گزار نہیں ہے سبحان اللہ کیسی اچھی تعلیم ہے جس پر عمل کرنے سے انسان کے اخلاقی تمدنی معاشی اور معاشرتی تعلقات نحایت مربوط ہوتے ہیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقا موسیقا